اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گوگل ایڈسنس کا ڈیش بورڈ ایکٹیو کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک گوگل ایڈسنس کا ایکٹیو ڈیش بورڈ اوپن ہے اس کو میں ریفریش کر دیتا ہوں یہ جو ڈیش بورڈ ہے یہ میں نے رات کوئی ایکٹیو کروائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ آپ گوگل ایڈسنس کا ڈیش بورڈ کس طریقے سے ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک گوگل ایڈسنس کا ایکٹیو ڈیش بورڈ آ جاتا ہے تو اس سے آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کی میل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ایکٹیو ڈیش بورڈ ہے یہ تقریباً جب میں نے اس کو اپلائی کیا تھا پچیس سے تیس منٹ کے اندر اندر مجھے میر ریسیو ہو گئی تھی کہ آپ کا یہ جو ڈیش بورڈ ہے یہ جو ایکٹیو کر دیئے گئے یہ رات اشاء کے بعد میں نے یہ جو ڈیش بورڈ اس کو اپلائی کیا اور پچیس سے تیس منٹ بعد مجھے میر ریسیو ہو گئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں یہ اپنے جو ایکٹیو ڈیش بورڈ ایکٹیو اس کے اندر آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آہ گوگل ایڈسنس کا ڈیش بورڈ آ رہا ہے یہاں پر یہ جو سائٹ کے اوپر تھری لائنز کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکٹیو ڈیش بورڈ آ جاتے تو اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات چی کہ یہ اس سے آپ مرکیٹ کے اندر آسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں پہلے ہی جی آہ تین سو چار سو روپے کا سیل ہو جاتا تھا لیکن اب ایکٹیو ڈیش بورڈ نہیں ہو رہے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ مرکیٹ کے اندر ایک ہزار روپے کا سیل کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے آپ اسے ایڈسنس اپروف کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب آپ ایک نیو اکاؤنٹ بنا گئے اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر اپنی ویب سائٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو دو دو تین ہفتے ویڈ کرنا پڑتا ہے ایڈسنس کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آتا اگر آپ کے پاس ایک ایکٹیو ڈیش بورڈ اکاؤنٹ اس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندری ایڈسنس کی طرف سے میل آ جاتی ہے آپ کی جو ویب سائٹ کا جواب ہے وہ آپ کو میل جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر انلیمیٹڈ ایکٹیو ڈیش بورڈ اکاؤنٹ آ جاتے ہیں اس میتھڈ کو فالو کر کے آپ بنا لیتے ہیں تو یا تو آپ انہیں سیل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کے اندر اپنی ویب سائٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو ان کا جو جواب ہے وہ آپ کو کوئیک مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنا کوئی بھی جی میل ہوگا اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے جی گوگل ایڈسنس ٹاپ پر ویب سائٹ آ جائے گی اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایڈسنس کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر آپ آ جائیں گے اس کے اوپر آگے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کر لینا سارا کچھ میں آپ کو شروع سے نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ویب سائٹ بتا دیتا ہوں کہ کس ویب سائٹ کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پر ہم آ جاتے ہیں جی تھارڈ نمبر کے اندر سائٹ کے اندر سائٹ کے اندر آنے کے بعد دوستو یہ والی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر کافی سارے لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو گیمپکس ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس کو جب میں نے اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر انٹر کی ہے اور اپلائی کی ہے تو پچیس سے تیس منٹ کے اندر جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گئے اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنے بھی ایڈسنس اکاؤنٹ ہے آپ ان کے اندر یہ سیم ویب سائٹ اپلائی کر کے گوگل ایڈسنس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ ایکٹیو کروا سکتے ہیں تو یہ ایک نیو ویب سائٹ آئی ہے جس سے اب بھی ڈیش بورڈ ایکٹیو ہو رہے ہیں تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ اس میتھڈ کو فالو کر کے کر سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ تین دن چلتی ہے پانچ دن یا دس دن چلتی ہے کیونکہ جو بھی لوگ ایڈسنس کا ڈیش بورڈ ایکٹیو کرواتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی نیو سائٹ آتی ہے وہ زیادہ دن تک چلتی نہیں ہے کچھ ٹائم ہی چلتی ہے تو اس میتھڈ کو فالو کر کے آپ ڈیش بورڈ ایکٹیو کروا سکتے ہیں اگر آپ کے اس ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے اسمائیل ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ